موسیقی یہ سارا واقعہ ترکی کے ساحل کے قریب ایک بادبانی کشتی پر ہوا جہاں ہم سب مسیحی لیڈر جوڑوں کی صورت میں اکٹھے ہوئے اور کہا کہ چلے ایش اے کوچک کے ان چرچس کا دورہ کرتے ہیں جو پولوس رسول نے قائم کیے تھے ہم کشتی پر سوار ہوئے اور ایک ساحل پر جا کر رکھے تو جو ڈاکٹر تھی جہاز کے عملے سے تھی کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتی تھی لیکن بہت قابل ڈاکٹر تھی جب اسے پتا چلا کہ یہ مسیحی لیڈرز کا گروپ ہے وہ توقع کر رہی تھی کہ یہ بہت عجیب و غریب کرو ہوگا ہم نے بہت مزا کیا لیکن جو وہ امید کر رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا اس کا مزاج برم ہو گیا اس پہلی رات کھانے پر ایک بڑا میز لگا ہوا تھا وہ کافی ناراض تھی لیکن کسی خاص شخص سے نہیں بلکہ جو کچھ ہوا تھا اس کی وجہ سے ناراض تھی ڈارلین اور میں یہاں بیٹھے تھے اور کچھ جوڑے ادھر بیٹھے تھے وہ ڈاکٹر آئی اور بلکل میرے پاس آ کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں لیڈر ہوں اور وہ لڑائی کے موڈ میں تھی اور میں لڑنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے مسیحت پر حملہ شروع کیا اور اس نے بہت اچھے لیکن سخت قسم کے سوالات کرنا شروع کیا میرا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھے سوال تھے لیکن سخت بھی میں سلاد کھانے میں مصروف رہا اور باقی میس پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میں جواب دوں لیکن میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ جواب دیں لہٰذا میں نارمل سے بھی آہستہ سلاد کھاتا رہا اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے اور وہ کافی ناراض تھی اور مزید سخت سوالات کرنا شروع کر دیئے آخر کار آخر کار وہ میری طرف مڑی تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا آپ اچھے اور سخت سوال پوچھ رہی ہیں میرا بھی یہی خیال ہے اور یہ لوگ آپ کو واقعی بڑے ٹھوس جواب دے رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا مطلب آپ کا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آہ کیونکہ آپ یسو پر ایمان نہیں لاسکتی اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں یسو پر ایمان نہیں لاسکتی اچھا تو پھر ٹھیک ہے آپ ایمان لے آئیں اس کے چہرے پر عجیب تاثر تھا اور اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی مجھے پتہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے کیوں شاید کیا آپ کو معلوم ہے کیوں ہاں اور کیا آپ واقعی جاننا چاہتی ہے کہ کیوں لیکن اگر آپ جاننا چاہتی ہے تو میں جہاز ہی پر ہوں کھانے کے باقی وقت میں اس نے کچھ زیادہ نہیں کہا باقی لوگ اس بات پر سوچ رہے تھے کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے میرا مطلب یہ ہے کہ صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی لہٰذا اگلی صبح ڈارلین اور میں اپنے کیبن سے نکلے اور جہاز کے پچھلے حصے کی طرف گئے سیڑیاں چڑھے اور دیکھا کہ ڈاکٹر وہاں بیٹھی ہوئی تھی راستے میں سیڑے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی کرسی پر اور یہ جہاز کا پچھلا حصہ تھا اور پانی خوبصورت لگ رہا تھا اس نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں اور ڈارلین نے میرا ہاتھ دبایا ہمیشہ تو نہیں پر بہت دفعہ ناشتے کے لیے جاتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا تھا ڈارلین کہتی میں آپ کے لیے کھانا بچا لوں گی لہٰذا میں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا آپ نے پچھلی رات جو کہا اس نے مجھے بہت تنگ کیا کیوں کیونکہ یہ سچ تھا کہ میں ایمان نہیں لاسکتی اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کیوں ہم دیکھیں گے کیا مطلب میں نے کہا کیا میں آپ سے ذاتی نویت کا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ہاں کس نے آپ کو سب سے زیادہ دکھ پہنچایا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے اپنی ماں سے بہت پیار ہے میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے اور ان کا مطلب مجھے دکھ پہنچانا نہیں تھا ہاں لیکن ایسا ہوا ہاں ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی کامل نہیں کوئی بھی کامل نہیں یقیناً میں بھی کامل نہیں اور آپ بھی نہیں اور نہ ہی آپ کی ماں تھی لیکن انہوں نے آپ کو بہت دفعہ دکھ پہنچایا ہو سکتا ہے دو یا تین مرتبہ میں نے کہا نہیں بہت دفعہ اور وہ زخم آپ کے دل پر ابھی تک اثر انداز ہو رہے ہیں ہاں لیکن میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس جہاں سے جائیں کیا اپنی ماں کو معاف کر سکتی ہیں اپنی ماں کو معاف کروں اپنی ماں کو معاف کرتی ہوں نہیں آپ اپنی ماں کو سمجھتی ہیں لیکن انہیں معاف نہیں کرتی وہ تھوڑا جذباتی ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کیا آپ آپ اپنی ماں کو معاف کرنا چاہیں گے کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گی آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکیں گی کیونکہ آپ کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی متاثر ہو رہی ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا آپ واقعی چاہتی ہیں؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے ہاں میں چاہتی ہوں ٹھیک ہے پھر سفر کے دوران کسی کاغذ کا ایک ٹکڑا لے لیں اور ہر ایک چیز لکھنا شروع کریں جو انہوں نے کیا چاہے وہ ارادتا تھا یا غیر ارادی طور پر اس نے کہا ہاں شاید کچھ پانچ یا چھے چیزیں ہوں گی میں نے کہا نہیں یہ کم از کم دو صفے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جب آپ یہ فیرس بنا لیں اور انہیں معاف کرنا چاہے تو مجھے بتا دیجئے ہم نے ترکی میں بہت اچھا دن گزارا اور اپنی زندگی کی تیز ترین کافی پی میرا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا کپ تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے پوری چینک کی کافی ہی حیران کن چیزیں تھی واقعی بہت حیران کن تھی قدیم اور شاندار چیزیں لوگ بہت ہی اچھے تھے ہم جہاز پر واپس آئے بہترین کھانا کھایا اگلی صبح جب ہم ناشتے کے لیے جا رہے تھے سوچے کون ہمارا انتظار کر رہا تھا ہمارے ڈاکٹر ڈارلین نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور اپنے راستے پر ہو لی میں بیٹھ گیا اس بار اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ روتی رہی تھی اور اس کی گود میں رائٹنگ پیٹ تھا اور یہ کچھ مڑا توڑا تھا کیونکہ میرا خیال ہے کچھ آنسو اس پر بھی گرے تھے اور میں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی رات مشکل گزری نہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں نے کہا کتنے صفحے لکھے اس نے کہا تین صفحے کیا آپ اپنی ماں کو معاف کر پائیں گی لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا کروں میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں ناشتہ کرنے کے لیے جاؤں میں آپ کی رہنمائی کروں گا جب آپ چھوٹی لڑکی تھی اس وقت سے آپ شفاہ پانا شروع کریں گی اور تندرست ہونا شروع کر دیں گی اور ایسے عمل کے ذریعے جو میں آپ کو اس سیریز میں سکھاؤں گا اس نے اپنی ماں کو معاف کیا وہ روئی اور پھر کچھ سطریں یہاں سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگیں اور اس کا چہرہ بدل گیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی جھلکنے لگی آپ نے دیکھا کہ کس طرح معاف نہ کرنا خوشی اور شادمانی چُرہ لے جاتا ہے یہ معاف نہ کرنے کے انفیکشن کا حصہ ہے پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ترکی میں ایک اور ٹرپ پر گیا اور کوئی دو ہزار سال پرانی امارتوں کے شاندار کھنڈرات دیکھیں اور واپس آیا اور ہم نے شام کا کھانا کھایا اور ہم اپنے کیبن میں تھے اور میرا خیال ہے تقریباً آٹھ بچ کر انتالیس منٹ ہوئے تھے اور ڈارلین نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اوپر ڈائننگ روم میں آئس کریم کی ایک مشین ہے میں چاہوں گی کہ آپ آئس کریم کا ایک چھوٹا پیالہ میرے لئے لائیں میں نے کہا کیوں نہیں یقیناً میں لے آتا ہوں ایک آپ کے لئے اور ایک اپنے لئے بھی لہٰذا میں چپکے سے جہاز میں اوپر گیا اور میں ان میں آئس کریم ڈال ہی رہا تھا مڑ کر دیکھا اور وہی ڈاکٹر آ رہی تھی اور وہ اپنے چہرے سے بیس سال کام عمر لگ رہی تھی اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی فرق تھا ایک اور جوڑا بھی اسی وقت وہاں آیا اور ہم سب آئس کریم لینے کے لئے وہاں آئے تھے ایک ہی وقت میں اور یہ ایک الہی انتظام تھا آپ کو ایک سیکنڈ میں پتا چل جائے گا کہ ایسا ہی ہے کیونکہ یہ وہ جوڑا تھا جو پہلی رات ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا اور یہ جوڑا سچ مچ اس ڈاکٹر کو پسند کرتا تھا اور وہ رابطے میں تھے میں اس خاتون ڈاکٹر کی طرف مڑا اور کہا ہو اب آپ ایمان رکھ سکتی ہیں نا جی ہاں میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن کیا آپ ایسا کرنا چاہتی ہیں جی ہاں میں نجات اور گناہوں کی معافی چاہتی ہوں اور میں اس جوڑے کی طرف مڑا اور کہا ڈاکٹر کیا آپ جانتی ہیں یہ جوڑا سچ مچ آپ کی فکر کرتا ہے یہ جانتے ہیں کہ آپ کی مدد کس طرح کریں کیا آپ نے معاف نہ کرنے کی اہمیت کو سمجھا اپنی زندگی میں معاف نہ کرنا شاید نہیں بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں اور بہت ہی کم نہائیت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ یسو نے مددی اٹھار میں باب میں جو جواب دیا وہ آپ کو نہ صرف غور سے سننے پر نہ صرف معاف کرنے پر تیار نہ صرف معاف کرنے پر رازی نہ صرف زیادہ تر معاف کرنے پر تیار بلکہ یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ معاف کرنے کے لئے بھاگیں یہ صحیح بات ہے یسو نے جواب دیا کہ کس طرح کوئی کسی کو سات کے ستر بار معاف کر سکتا ہے اور اگر آپ کو جواب مل جاتا ہے تو اگلی دفعہ جب کوئی آپ کو رنجیدہ کرے تو آپ اسے معاف کرنے کے لئے رازی ہو جائیں گے اور آپ ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ زبردست جواب ہے آئیے اس پر غور کریں آپ کو یاد ہے پترس یسو کے پاس آیا اور کہا کیا مجھے سات بار معاف کرنا چاہئے پترس نے یسو سے جواب سنا سات کے ستر بار پھر یسو نے ایک کہانی بنائی ہم اسے تمثیل کہتے ہیں یسو ایک عظیم استاد ہے وہ ایک بڑی سوچ کو پہچاننا چاہتا تھا اسی کو لے کر اس نے اسی وقت ایک کہانی بنائی اور پیغام کو اس میں ڈال دیا تھا تاکہ آپ اسے بھول نہ سکیں میرا مطلب ہے نیک سامری کی تمثیل کون بھول سکتا ہے ایک ایسی کہانی جو عرصہ دراز سے دنیا میں تقریباً ہر جگہ سنائی گئی ہے اب یسو نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا پس سات کے ستر بار اس کا کیا مطلب پس میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سات کے ستر بار موف کیا جائے اور یہ کہانی اسی لیے ہے پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرزدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے میرا مطلب اتنی زیادہ رقم وہ واپس نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا ادائیگی کے لیے وہ کرز ادا نہیں کر سکتا تھا مجھے نہیں پتا اس نے اتنا کرز کیسے چڑھا لیا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے آپ ہوتے تو کیا کرتے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون مجھے محلت دے میں تیرا سارا کرز ادا کر دوں گا جب بائبل کہتی ہے کہ اس نے سجدہ کیا تو وہ واقعی اپنے گٹنوں کے بل ہو کر زمین پر اپنا سر لگاتا ہے اس طرح سجدہ کرنا حلیمی کی انتہائی حد ہے اپنی التجاہ کی گہرائی کا اظہار اے بادشاہ مہربانی سے ایسا نہ کرنا اب بادشاہ نے کیا کیا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا آہ اس نے نوکر کو دیکھا مجھے یقین ہے کہ وہ رو رہا ہوگا اور اس نے اس کے دل کو چھوا اور اس شخص کے لیے اس کے دل میں رحم آیا اور پھر لکھا ہے اس نے اسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا زبردست اگلی چیز جو اس نے کی اس کا کرز بخش دیا کیا آپ ان تینوں چیزوں کی ترتیب سمجھ رہے ہیں اسے اس شخص پر ترس آیا اس نے اسے چھوڑ دیا میں اس بارے میں اس سیریز میں مزید بات کروں گا اس نے اسے چھوڑ دیا اور جب اس نے اسے چھوڑ دیا تب اس نے اس کا کرز موف کر دیا یہ دونوں ایک ہی بات نہیں جب تک آپ ان کو الگ نہ کریں آپ اس راز کو سمجھ نہیں پائیں گے اب وہ آزاد تھا لازمان وہ خوشی سے ناچ رہا ہوگا لیکن یہ نوکر جسے ابھی ابھی ماف کیا گیا تھا باہر نکلا اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دن آراتے تھے یعنی اس کے مقابلے میں بہت کم کرز لیکن اس نے اس کو پکڑا اس کو پکڑا ابھی بھی اس کو معافی ملی تھی اس کے باوجود اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے اس کے ساتھی نوکر نے بالکل وہی کیا ہے جو خود اس نے بادشاہ کے سامنے کیا اس نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کیا اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا میں تجھے ادا کر دوں گا وقت ملنے پر وہ ادائیگی کر بھی سکتا لیکن وہ نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا لفظ پر غور کریں اسے قید میں ڈال دیا جس طرح بادشاہ اسے جیل میں ڈالنے کو تھا جہاں وہ تکلیف اٹھا تھا کہانی کی اس لائن کو مت بھولیں بادشاہ اسے قید میں ڈالنے کو تھا لیکن اس نے اپنے ہم خدمت کو قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کرتے قید رہے جب باقی نوکروں نے جو جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ دیکھا کہ اس نے اپنے ہم خدمت شخص کے ساتھ کیا کیا وہ یقین نہ کر پائے کہ اس نے کیا کیا ہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت ہی غمگین ہوئے شاید وہ صدمہ کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے آ کر اپنے مالک کو جو کچھ ہوا تھا سب بتا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر شریر نوکر واؤ اب اس کا سفر شرارت کا کرز ادا کرنے کی طرف شروع ہوتا ہے اے شریر نوکر میں نے وہ سارا کرز وہ سارا کا سارا کرز تجھے اس لیے بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی اور پھر وہ دوسرا رخ بتاتا ہے کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس نے بڑے باؤس کو ناراض کر دیا تھا اس کا مالک ناراض ہوا اب ان الفاظ کو سنیں کہ بڑے باؤس نے پھر کیا کیا اس کا مالک ناراض ہوا اب اسے نتائج کا سامنا کرنا تھا اور اس کو جلادوں کے حوالے کیا یہ وہ شخص ہے جو جیل میں ہوتا ہے جس کا کام جیل میں عذیت دینا ہوتا ہے آپ کیا کریں گے اس نے حوالہ کیا مالک نے ایک فیصلہ کیا اور کانونی طور پر اس شریر نوکر کو جیل بھیجا کہ دکھ اٹھائے کب تک جب تک تمام کرز ادا نہ کر دے قید رہے مطلب وہ دکھ اٹھائے گا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یسو کیا کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے معاف نہیں کیا اس لیے بادشاہ نے تمہیں جیل میں ڈال دیا کہ عذیت اٹھائے اس نے اسے جلادوں کے پاس بھیجا بادشاہ نے اسے عذیت نہیں دی لیکن اس نے اسے جلادوں کے پاس بھیجا اوہ کب تک بادشاہ نے اسے عذیت اٹھانے کو بھیجا جب تک وہ سب جو اس کی ذمہ ہے ادا نہیں کرتا یعنی اس وقت تک جب تک کہ ادایگی نہیں ہوتی اس کا دکھ اور عذیت جاری رہے گی اور یہ عذیت بادشاہ نہیں پہنچا رہا لیکن عذیت کا حکم بادشاہ کی طرف سے ہی جاری ہوا ہے اس نے حکم جاری کیا ٹھیک ہے لیکن میں ابھی بھی کچھ بے یقینی میں ہوں کیا وجہ ہے کہ مجھے کسی کو سات کے ستر بار معاف کرنا ہے اگر یہ تمثیل یہی رک جاتی تو آپ کبھی بھی نہ جان سکتے کیونکہ یسو نے ابھی تک اس کا سبق نہیں دیا ہے اس تمثیل کا سبق اگلے جملے میں ہے اور کسی وجہ سے نہ لوگ اسے دیکھ سکے نہ سمجھ سکے یاد ہے تمثیل کا مقصد کیا ہے تمثیل کا مقصد یہ ہے کہ یسو پترسو دوسرے شاگردوں اور ہر ایک کو یہ سکھانے کی کوشش میں ہے کہ کس طرح آپ سات کے ستر بار معاف کر سکتے ہیں اچھا ابھی تا تو مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے معاف کرنا ہے ظاہر ہے کیونکہ خدا نے مجھے میرے لا محدود گناہوں کو معاف کیا ہے پھر تو مجھے بھی دوسرے لوگوں کو معاف کرنا ہے لیکن یسو کا جواب یہ نہیں ہے یہ کہانی ہے لیکن جواب نہیں اچھا تو پھر جواب کیا ہے تو آئیے ایک بار پھر واپس متی اٹھاروے باب کی چونتیسویں آیت دیکھتے ہیں مالک خفا ہے اور اس نے اسے جلادوں کے حوالے کر دیا جب تک کہ وہ تمام کرز اسے ادا نہیں کر دیتا پینتیسویں آیت سخت الفاظ پر مشتمل ہے لہٰذا اسی طرح یسو نے کہا میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا کیا کرے گا عذیت اٹھانے کے لیے جلادوں کے حوالے کرے گا تو اسی طرح جیسے پہلی آیت میں بادشاہ نے اسے دکھ اٹھانے کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جب تک کہ وہ پورا کرز ادا نہ کر دے اب یسو نے بھی اسی طرح کہا میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک دل سے اپنے بھائی کو موف نہ کرے بھائی یعنی آپ کے جیسا انسان لیکن آپ کے خلاف گناہ کرنے والا کیا آپ کا مطلب اگر میں کسی کو موف نہیں کرتا تو خدا جو ہر وقت ہم سب کو دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اگر میں آپ کو موف نہ کروں تو خدا کہے گا اسے ابھی عذیت کے لیے جلادوں کے حوالے کر دو اور اسی وقت اور آپ کو اسی وقت جلادوں کے حوالے کر دیا جائے گا جب تک آپ اس شخص کو جس نے آپ کو زخم دیا ہے سب کچھ موف نہیں کر دیتے اور تب ہی عذیت کا خاتمہ ہوگا یہ کیا ہے یہ ہے یسو کا حیران کن جواب کہ مجھے کیوں موف کرنا چاہیے اور اگر میں ایسا نہ کروں تو خدا میرا سارا سکون الگ کر دے گا وہ دیواریں جو آپ کی حفاظت کرتی ہیں توڑ ڈالے گا اور بادشاہی حکم جاری کرے گا اور آپ کو ان حفاظتی دیواروں سے باہر کر دے گا جہاں آپ اس وقت تک دکھ اٹھائیں گے جب تک آپ موف نہیں کر دیتے جس لمحے آپ موف کریں گے اسی لمحے عذیت ختم ہو جائے گی عذیت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اس قدر سخت درد دے کہ آپ موف کرنے کا فیصلہ کریں یہ کیا ہے یہ تربیت کہلاتی ہے خدا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کا بھی دل موف نہ کرنے سے انفیکشن کا شکار ہو لہٰذا وہ ہمیں موف نہ کرنے کے سخت نتائج کا سامنا کرنے دیتا ہے آپ کے لیے موف نہ کرنے کے سباب سو فیصد بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ نے موف نہیں کیا چاہے یہ تیس سال پرانی بات ہے چاہے جسے آپ نے موف نہیں کیا چاہے وہ شخص مر چکا ہے جسے آپ نے موف نہیں کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہے بلکہ موف نہ کرنا اصل بات ہے جو آپ کے دل میں ہے جب تک آپ اپنے دل سے موف نہیں کر دیتے یہ ان پانچ ضرورتوں میں سے ایک ہے جو یسو یہاں بیان کر رہا ہے اور جو میں اگلے پروگرام میں سکھاؤں گا میں نے اس سے ساری دنیا میں آزمایا ہے میں نے اس سے مختلف لوگوں مختلف جوڑوں خاندانوں قلیسیوں میں آزمایا ہے میں نے اسے ہزاروں کی تعداد میں مختلف نسل کے لوگوں میں آزمایا میں نے اسے مختلف قبائل میں آزمایا اور میں نے اسے مسیحت کے بڑے فرقوں کے درمیان آزمایا کیونکہ زخم ہی بہت زیادہ ہیں اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے یہ زخم انفیکشن کا شکار ہے ہمیشہ انتقام ہوگا اور ہمیشہ ہی نفرت ہوگی کیونکہ جیسے ہی انفیکشن پھیلے گا آپ معاف نہ کرنے کی اس سلائٹ سے نیچے گریں گے کیا خدا آپ کو جلادوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے کہ دکھ اٹھائیں؟ نہیں کسی بھی ایسے والدین سے زیادہ نہیں جو اپنے بچوں کو نافرمانی کرتے دیکھیں اور وہ روکیں گے نہیں اور آخر کار انہیں ان بچوں کو سخت سرزنش کرنا پڑے بے شک والدین کے لیے مشکل ہوتا ہے کیا والدین بچوں کو تکلیف اور دکھ دینا چاہتے ہیں؟ وہ تو ان کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں خدا محبت کرنے والا ہے زیادتی کرنے والا نہیں خدا زیادتی کرنے والا نہیں محبت کرنے والا ہے خدا کسی کو عذیت نہیں دیتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہمیں عذیت سے رہائی دے میرے دوستو اگر آپ معاف نہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہیں تو جب آپ زخمی ہوتے ہیں تو آپ عذیت کا سامنا کریں گے تو جس عذیت کا سامنا کریں گے وہ بڑھتی جائے گی ایک بار میں ایک ماہر نفسیات سے بات کر رہا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ جہاں رہتے اور کام کرتے ہیں وہاں معاف نہ کرنے کا تناسب کیا ہے اس نے کہا اور اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی پر نظر دوڑھائیں کیونکہ اگر معاف نہ کرنے سے آپ اپنے اندر عذیت اٹھا رہے ہیں تو اگلی دفعہ جب ہم ملے تو میں بات کروں گا کہ اس لفظ عذیت کا کیا مطلب ہے لیکن اس وقت تک اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسی لنبھے معاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتا موسیقی